آج ساری دنیا میں بینالوکامی یوم مادری زبان یعنی انٹرنیشنل مادر لینگویج دے بنایا جا رہا ہے یہ دن ہر سال 21 فروری کو اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ دنیا بھر میں بولی جانے والی ہزاروں زبانوں اور بولیوں کی فروغ ان کی ترویج و اشاعت کی بات کی جا سکے کیونکہ کوئی بھی زبان کسی بھی قوم قبیلے یا ملک کی پہچان آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے آج میں اردو کا طالب علم ہونے کے ناتے انٹرنیشنل لینگویج دے کے موقع پر اردو کے حوالے سے کچھ شیر آپ کی سماعاتوں کے حوالے کروں گا جو اردو کے معتبر ترین شورانے لکھے ہوئے ہیں انٹرنیشنل مادر لینگویج دے کے موقع پر پیشیں گی شیر ہم ہیں تہذیب کے علم بردار محمد علی ساحل ہم ہیں تہذیب کے علم بردار ہم کو اردو زبان ناتی ہے منیش شکلہ کا یہ شیر دیکھئے کہ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا ہم نے اردو کے بہانے سے سلیکہ سیکھا داغ دیلوی کہتے ہیں کہ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے احمد وسیح کا یہ شیر کہ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے داغ دیلوی کہتے ہیں کہ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے وہ اتردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو بشیر بدر کا یہ شیر تھا کسی اور شاعر نے بھی کہا ہے کہ سلیکے سے ہواوں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں رویش صدیقی کہتے ہیں اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے وہ شخص محذب ہے جس کو یہ زبان آئی انور مسعود صاحب اپنے تنزیہ لہجے میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اردو سے ہو کیوں بیزار انگلیس سے کیوں اتنا پیار چھوڑو بھی یہ رٹا یار ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے راشد صاحب کہتے ہیں میری اللہ سے بس اتنی دعا ہے راشد میں جو اردو میں وسیعت لکھوں بیٹا پڑھ لے راشد آرفی صاحب کا یہ شیر تھا مولانا الطاف سنحالی نے بھی کہا تھا کہ شہد و شکر سے شیریں اردو زبان ہماری ہوتی ہے جس کے بولے میٹھی زبان ہماری وہ بولتا ہے نگاہوں سے اس قدر اردو خموش رہ کے بھی اہل زبان سا لگتا ہے منور رانا صاحب کہتے ہیں میرے بچوں میں ساری عادتیں موجود ہیں میری میرے بچوں میں ساری عادتیں موجود ہیں میری تو پھر ان بد نصیبوں کو نہ کیوں اردو زبان آئی نواز دیوبندی صاحب کے شیر سے بات قتم کریں گے کہ شکریہ جی جناب زندہ بات یہ ہے اردو زبان کا صدقہ آج لینگویج کے حوالے سے انٹرنیشنل مدل لینگویج دے کے موقع پر آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنی اپنی ماں بولی کے احترام کیجئے اسے بچانے کے لیے کاوشیں کیجئے تاکہ آئندہ نسلوں تک ہم اپنی وراست کو منتقل کر سکیں چینل کو اگر آپ چاہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا